اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو امید ہے اللہ تعالی کی فضل و قرب سے سب خیریت میں ہوں گے سلوشن با اسلام چینل کے ہر آنے والی نئی ویور کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید میرے پیارے دوستو اگر آپ ابھی تک سلوشن با اسلام چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کا آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیلز آپ کو آسانی سے مل سکے پیارے دوستو آج ہم جس عمل جس وظیفے کے بارے میں بات کریں گے وہ وظیفہ ہے دودھ کی کمی کو ختم کرنے کا پیارے دوستو میں آپ کو وہ طریقہ بتا رہا ہوں توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیں جس عورت کا دودھ کم ہو یا دودھ خوش ہو گیا ہو تو اول اور آخر تین تین مرتبہ دروچریف پڑھ کر سات مرتبہ مندرجزیل آیات پڑھ کر نمک پر دم کریں اور اپنے کانے پینے کی اشیاء میں استعمال کریں انشاءاللہ اللہ تعالی کی فضل و کرم سے دودھ بڑھ جائے گا میرے پیارے دوستو میں آپ کو وہ آیات بتا رہا ہوں توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیں میرے پیارے دوستو اس آیات کو ایک بار پھر بھی توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیں مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُوا لَأَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبَعْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُدْوَاغِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ النَّعْلِيمُ میرے پیارے دوستو یہ آیات پارہ نمبر تین سورہ البکرہ آیات نمبر دو سو ایک سٹھ میرے پیارے دوستو اگر آپ ابھی تک سلوشن پر اسلام چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کا آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیو کی اپ ڈیلز آپ کو آسانی سے مل سکیں